بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر آپ کو سب سے پہلے ایک یوزر میندل مل جاتا ہے بکلٹ جس میں اس پسٹل کے مطالق تمام ڈیٹیل آپ کو مل جائیں گی اب آتے ہیں اس کے دوسرے ایکسیسریز کی طرف سب سے پہلے آپ کو یہ ایک کلیننگ راد مل جائے گا جو کہ پلاسٹک کا بنا ہوا ہے اس کے علاوہ آپ کو بریش مل جائیں گے دو عدد بریش اس میں آتے ہیں ایک ہارڈ بریش ہوتا ہے ایک ساف بریش ہے دوروں میں آپ کو دکھاتا ہوں نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہارڈ بریش ہے سٹیل کا یہ اوپر جو ہے یہ ساف بریش ہے تو دو کلیننگ بریش کے ساتھ آتے ہیں اس کی بیرل کی صفائی کیلئے ایک عدد آئل کی بوتل آتی ہے اس کے ساتھ کمنی کی طرف سے اس کو لگانے کیلئے اور ایک عدد اضافی مگزین آپ کو مل جائے گا سنگل سٹیک مگزین ہے جو میں گار کمنی کا ہے اور میڈ ان اٹلی لکھا ہوا یہاں پہ اور یہ آٹھ راؤنڈڈ مگزین ہے اس میں آپ کو آٹھ راؤنڈ نائن ایم ایم کے آپ اس میں ڈال سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں گار کا لوگو بنا ہوا میڈ ان اٹلی کا مگزین ہے جو کہ کافی خوبصورت اور پائیدار مگزین ہوتے ہیں میں گار کمنی کے تو یہ اس کے ساتھ آپ کو اضافی مگزین مل جائے گا اب آتے ہیں پسٹل کی طرف دوستو یہ گولڈ پلیٹڈ پسٹل ہے گرسان میڈ ان ترکی کی ایم سی نائنٹین ایس نائن سیریز کی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فل گولڈ پلیٹڈ ہے اس میں ایک بلیک کلری کی ہے جو کہ انشاءاللہ آئندہ آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو اس کی انباکسنگ دکھاؤں گا تو یہ گولڈ پلیٹڈ کے ساتھ ساتھ اس پر انگریویں بھی ہوئی ہوئی ہے یہ پسٹل آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت پسٹل ہے اس پر مکمل انگریویں بھی ہوئی ہوئی ہے اور یہ گولڈ پلیٹڈ ہے یہاں پر گرسان لکھا ہوا ہے سیریل نمبر وغیرہ لکھا ہوا ہے میڈن ترکی لکھا ہوا ہے اس سیٹ پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں گرسان ایم سی نائنٹین الیون ایس نائن اس کا مادل نمبر لکھا ہوا ہے تو دوستو یہ گولڈ پلیٹڈ پسٹل ہے اس کا گرپ جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لکڑی کا گرپ ہے لیکن بہت خوبصورت تو اس پر ڈیزائننگ کی گئی ہے اور چیکرنگ بھی کی گئی ہے جو کہ گرپ کرنے میں آپ کو مدد فرام کرے گی دوستو یہ پسٹل آپ دیکھ لیں یہ فرانٹ اور بیک سریشن کے ساتھ آتی ہے اس میں آپ کو فرانٹ اور بیک سریشنز مل جائیں گے اور یہ ہیمن سٹرائک سنگل ایکشن پسٹل ہے ریئر سائیڈ اس کا چیک کر لیں اور فرنٹ سائیڈ چیک کر لیں یہ ایڈجسٹیبل ہے یہاں سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اس کا ریئر اور فرنٹ سائیڈ تو دوستو یہ ہیمر سٹرائک سنگل ایکشن پسٹل ہے سیمی آٹومیٹک ہے اور یہ آپ نائن ایم کے لیسنس پر کیری کر سکتے ہیں اس کی بیرل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مکمل گول پلیٹڈ بیرل ہے بہت خوبصورت بیرل ہے یہ تو دوستو یہ پسٹل اس کا دوسرے مگزین میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بھی آٹھ راؤنڈ کا مگزین ہے جو کہ میں گار کمنی کا بننے ہوئے مگزین ہے اور یہ سنگل سٹیک مگزین ہے اس کے ساتھ دو مگزین آتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا مگزین ریلیس کرنے کا بٹن یہاں پر دیا گیا اس کے لیے انگلی کے لیے جو بھی بنی ہوئی ہے اس کا چیمبر چیک کر لیتے ہیں پہلے تو دوستو پسٹل بلکل خالی ہے سیف ہے چیمبر ہم نے چیک کر لیا ہے اس میں سیفٹی کی تین آپشن دی گئی ہے ایک سیفٹی لیور اس میں دیا گیا ہے میانویل سیفٹی کا جس سے آپ اس پسٹل کو لاگ کر سکتے ہیں سیف کر سکتے ہیں اور یہ ایم بی ڈیکسٹس سیفٹی ہے لیفٹ اور رائٹ ہینڈ دونوں کے لیے بنی ہوئی ہے اس کے علاوہ اس میں فائرنگ پین سیفٹی بھی ہے اور اس کے علاوہ گریپ سیفٹی بھی اس میں آپ کو دی گئی ہے اگر یہ گریپ سیفٹی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیور دیا گیا ہے جب تک یہ پریس نہیں ہوگا اور اگر یہ ٹرگر آپ دبائیں گے بھی تو یہ فائر نہیں کرے گی اس کو فائر کرنے کے لیے گریپ کو مکمل پریس کرنا پڑتا ہے اس میں آپ یہ بیور ٹیل بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ شوٹنگ کمپیٹیشن کے لیے اور فائرنگ میں نشانہ بازی کے لیے بہت زبردست آپشن ہے تو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں 1911 بہت ہی مشہور پسٹل ہے اور دنیا بر میں کافی پسند کی جاتی ہے 1911 میں 9mm بھی آپ کو مل جاتا ہے اور 45 ACP بھی آپ کو مل جاتا ہے جو کہ یہ میڈن USA کی پسٹل ہے لیکن یہ میڈن ترکی کی جو ہے گرسان کمنی کی بنائی ہوئی 1911 ہے بہت ہی پائیدار خوبصورت پسٹل ہے اپنی سیفٹی کے لیے ہوم ڈیفنس کے لیے اور شوٹنگ کمپیٹیشن کے لیے بھی آپ یہ پسٹل خرید سکتے ہیں اور یہ گولڈ پلیٹڈ ہے اس میں مختلف کلرز آتے ہیں اس کے اوپر میں پہلے بھی اپنی چینل پر ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں یہ آپ اس کا میک ویل بھی چیک کر سکتے ہیں اس میں میکزین لوڈ کرنا کافی آسان ہے اب آتے ہیں اس کی اوورال ڈیمیشن کی اوپر دوستو اس کی بیرل کی لمبائی پانچ انچ ہے اور اس کی اوورال لنگٹ آٹھ اشارے چھے انچ ہے اور اس کا ہائٹ جو ہے پانچ اشارے تین انچ ہے اور ویڈ جو ہے اس کی ایک اشارے چار انچ ہے اور اس کا وزن جو ہے یہ ایک ہزار پچاس گرام ایمٹی میکزین کے ساتھ اس کا وزن ہے تو یہاں پر آپ کو اس کی قیمت ہی بتا دیتا ہوں دوستو آج کل امپورٹ کے مارکیٹ میں گول پلیٹڈ گرسان نینٹین الیون کی قیمت جو ہے یہ تین لاکھ تیس ہزار سے ساڑھے تین لاکھ روپیت تک چل رہی ہے لیکن دوستو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس کی قیمتیں فکس نہیں ہوتی امپورٹ کی قیمتیں اوپر نیچے ہوتی رہتی یہ ڈالر پہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے اور مارکیٹ کے کنڈیشن پہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے تو جو بھی قیمت مارکیٹ میں چل رہی ہوگی اس قیمت میں یہ پسٹل آپ کو مل جائے گی تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو گرسان ایم سی نینٹین الیون ایس نائن سیریز کی نائن ایم سیمی آٹومیٹک سنگل ایکشن پسٹل جو کی میڈن ترکی کی بنی ہوئی ہے یہی پہ آج کی ویڈیو ختم کرتا ہوں دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں جن دوستو نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ بھی ایسی ویڈیوز دیکھنے کا موقع مل سکے اب آپ سے زیادہ چاہوں گا اپنا خیال لکھئے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ